حکام نے آج موسم گرمہ کے دارو حکومت میں مختلف راستوں پر الیکٹرک بسوں کا آزمائشی رن کیا. حکام نے بتایا کہ چھ سمارٹ الیکٹرک بسوں کے ٹرائل رن کا مقصد سروس کے بازابتہ آغاز کی تیاری کے لیے تمام سسٹمز کو عملی طور پر چیک کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ جمعیرات کو سری نگر کے چند روٹس پر چلنے والی بسیں بہترین آئی ٹی سہولیات سے آراستہ ہیں تاکہ بسوں کو ہر قسم کے مسافروں کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکی. دن بھر سمارٹ سٹی کے عہددار اس کے سی ای او کی قیادت میں سروس کی نگرانی کرتے رہے. ٹرائل رن کے دن اہلکاروں نے کہا کہ وہوں نے سری نگر کے چار مختلف راستوں کا انتخاب کیا ہے. سی ای او سمارٹ سٹی اتھر عامر خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی اس سروس کو عوام کے لیے متعارف کرائے جائے گا اور اس سے پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہو جائے گی. ٹرائل رن کا مقصد مختلف سسٹمز جیسے سی سی ٹی وی کیمرو اور دیگر میکانزم کو چیک کرنا تھا. ان سسٹمز کو متعلقہ حکام پہلے ہی چیک کر چکے ہیں لیکن آج مقصد ان چیزوں کو عملی طور پر چیک کرنا تھا. ٹرائل رن ہمیں راستوں پر سفر کرنے اور مسافروں کے بہاوں میں لگنے والے وقت کی نگرانی کرنے میں مدد کرے گا. یہ چیزیں بعد میں بہترین روٹ پلان بنانے میں مدد کریں گی، خان نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہر بس پانچ کیمروں سے لیس ہے بہیل چیئر پر جانے والے مسافروں کے لیے لفٹ سسٹم اور دیگر ہنگامی سہولیات ہیں. انہوں نے کہا کہ موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے بہت سی خدمات شفافیت کے ساتھ چلائی جائیں گی. ان بسوں میں ہیٹنگ اور کولنگ کا مناسب نظام بھی ہے جو کشمیر کے موسم کے لیے مددگار ثابت ہوگا. آرام دے نشستوں کے ساتھ آئی ٹی پر مبنی ٹکٹنگ کا نظام ہوگا انہوں نے مزید کہا. ذکر کرنے کے لیے بسیں جمعیرات کو ڈاؤن ٹاؤن، بٹاملوں، نشانت، ڈالگیر، پانچہ چوک، کرنگر اور سورہ علاقوں میں چلائی گئے. اہدے داروں نے کہا کہ جلد ہی مکمل بیلے کی خلیداری کی جائے گی اور کچھ ہی عرصے میں اس سروس کا باقاعدہ آغاز ممکن ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ بسوں کے کرائیوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور یہ نظام تقریباً ایک ہی شرعہ کے دھانچے پر کام کرے گا.